بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوبر فیس بک لائیو ناظرین بزنس ریکارڈر ایک بڑا معتبر ذراعہ اس کے ایک خبر بڑی عجیب سی آئی کہ افغانستان کے جو اس وقت سٹیوڈنٹس ہیں وہ پاکستانی حکومت کو پش کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانی سٹیوڈنٹس سے بات چیت کریں اسے ہم چیک کرتے لیکن ایک خبر اور سن لیں انڈیا نے بلا خرمان لیا کہ پاکستان کو فیٹ اف کی گری لسٹ میں رکھنے کی اور نہ نکلنے کی جو کامیابی کی مبارک موڈی سرکار دے رہی تھی ایک دوسرے کو تو ناظرین اب کھیل کھل کر سامنے آ چکا ہے افغان سفیر کی بیٹی کے اغواہ کا معاملہ بھی ڈراب سین ہو چکا ہے بلکل آخری مراحل میں تھا یہ لوگ اپنے کیوں سارے موبائل کا ڈاٹا کلین کرتے رہے ہیں رات و رات بھاگے کیوں اور سب سے بڑھ کر جو آج ہی خبر اسرائیل کی جنسیاں بڑے صافیوں کی سیاستدانوں کی بلخصوص پاکستان کے لوگوں کی کیوں جاسوسی کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کی جاسوسی کا نیٹ ورک سامنے آئے اس کی بات کرتے ہیں پچاس ہزار موبائل فونز پچاس ممالک میں ایک ہزار سے زہد میڈیا کے بڑے صحافیوں اداروں کو ہیک کیا جا رہا ہے اور یہ کیا کس طرح جاتے ہیں یہ ایک پیگسس سپائی ویئر اس کے ذریعے کرتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جمال خوشوگی وہ ٹرکش جو صحافی تھے ان کی بیوہ خدیجہ خوشوگی کو بھی نہیں بخشا گیا وان ایٹی نائن صحافی چھے سو سیاستدان پینٹسٹھ بڑے بزنس مین اور پینٹسٹھ جو ہے ہیومن رائٹس اور یہ طریقہ آزادی کے لوگ جیسے ہی ہمارے چناڑوں کی سرزمین اور مختلف جو ہے اس لسٹ میں جن ممالک کے نام ہیں ان میں سعودی ارہبیا ہے فرانس ہے ہنگری انڈیا آزربائیجان کذاکستان اور پاکستان شامل ہے جی ہاں پاکستان یہ میکسیکو کے بنے ہوئے فون پاکستان میں بیچے جاتے ہیں جن میں یہ سپائی ویئر ڈال دیتے تھے پہلے سے پھر مایکرو فون اور کیمرے کے کنٹرول کر لیتے ہیں اور جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی سٹوری یا خبر کے لیے آپ کسی ذرائع سے رابطہ کرتے ہیں اور بعض وقت وہ شخص آپ کو پتا ہے بڑی انتہائی اہم سیٹ پر بڑا اہم کردار دا کرتا ہے رابطہ ہمارا لگا رہتا ہے ہر وقت بہت اہم لوگوں سے بڑے بڑے اہم لوگوں سے جو پاکستان میں بڑی بڑی نوکریوں پر ہیں اور پھر ان کے فون ٹیپ کرنا شروع کرتے ہیں ریکی کرتے ہیں ہندوستان پاکستان کے اہم معاملاتوں افغانستان کا معاملہ ہو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کا تک مہن جاتی ہیں اور یہ بڑا انتہائی اپ ڈیٹ ہے امید ہے حکومت اور پاکستانی صحافی اپنے طور پر جو اہم داروں میں بیٹھے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے اہم سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے دن بارے ان سے بار چیٹ ہوتی رہتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کال اکثر اوقات خبریں لیک ہو جاتی تو وہ یہی ذریعے ہیں تیسری اہم پہشرفت سوری دوسری اہم پہشرفت ہوتا ہوں افغانستان کے حوالے سے افغانستان کے صفیر رات و رات پاکستان سے نکلے شاہ محمود قریشی نے نیجی چینل سے بات بھی کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تقریباً تفتیش ہماری آخری مرحائل میں تھی اور ہم پہنچ چکے تھے کہ اسلام بات کیوں کہاں اور یہ سارا اس بچی سے پہنچ رہے تھے دیکھیں کوئی جواب نہیں ملا میں کچھ بتایا نہیں انہوں نے کہا میں مجھے پتہ ہی نہیں کیوں میں جا رہی تھی کیوں جا رہی تھے بھی پتہ ہی نہیں موبائل ریکارڈ سارا خالی کر دی ہے میمری ساری صاف کر دی تو یہ اب ادارے دیکھیں جب اس ڈرامے کو بالکل قریب ڈراؤپ سین کرنے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے کلٹی کیوں مار لی کیوں نکل گئی بات کیوں کیا ڈرامہ فلاپ ہو گیا بری طرح اچھا دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں پاکستان سے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے اور تو لے کا کون سا سویزلینڈ جا رہے ہو جہاں لے کر جا رہے ہیں وہ بڑا سیف ہے اندازہ کریں یار مجھے بڑی ہسی آتی ہے اس چیز پر وہاں کا صدر خود جو ہے وہ دوسرے ممالک سے پناہ مانگتا پھرتا ہے دنیا میں سب سے خطرناک ملک وہ موجود ہے اس کتنے زمین بر جہاں بھر دنیا بھر اپنے شہریوں کے رہے ہیں نکلو یہاں سے امبیسیاں بند کرو اپنے اپنے سمان بھی نٹھو وہ پینٹے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اتنا خطرناک تو یہ وہاں لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان سیف نہیں ہے وہ سیف ہے اسل میں ان کا کور ہٹ گیا تھا ڈرامہ نہیں چل سکتا بگلی دفعہ ایسا کوئی الزام نہ لگا دیا جائے اب جائی رہے ہیں تو چالیس ملین اپنے جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی لے جائے چار ملین سو رہے ہیں حکومت کی طرف سے دیکھیں یہ الزام لگ جاتا ہے کہ پاکستان کے یہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ سات ہزار فوجی اور جس سیویلین ہے وہ اس وقت افغان سٹیوڈنٹس کی مکمل طور پر مدد کر رہے ہیں اس وجہ سے افغان حکومت مکمل طور پر پسپا ہو رہے ہیں بندہ ان سے پوچھے ہو ایک لاکھ سی ہزار تم ہو پچاس ہزار وہ ہوں گے تم واپس میں لڑکے مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرا تو فوج رکھنے کے بجے چوڑیاں پہن لیں ایک تو یہ کر سکتے دوسرا اگر آپ نے ان کو سفارتکار کو لے کے جا رہے ہیں سیف نہیں ہے تو جو چار ملین لوگ بچارے میں فسے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کے جاؤں نا میرے بھائی صرف جو نیک لوگ ہیں ہمارے حکم ان کو چھوڑے ہیں اشرف غنی کے الزامات عمر صالح کے الزامات ان کے سیکیورٹی کے مشیر کے الزامات ان کے ٹوٹر پر بیٹھے برگیڈ کے الزامات پاکستانی میڈیا کے سابق ریٹائر صحافیوں کے الزامات 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 ناچ نہ جانے انگن ٹیڑا اور بھائی تمہاری اپنی مرگی خراب ہے جا کے انڈا دے دیتی ہے امسائیوں کے گھر آپ آ کے امسائیوں سے لڑنے شروع کرتے تھے اپنے معاملات ٹھیک کریں پہلے آپ خود ہم کے کس بات کا الزام لگاتے ہیں کرنا کریں فیٹ آف کا کام اچھا کے لیے دیکھتے ہیں فیٹ آف ایف ایف اس کا کام ہوتا ہے منی لانڈرنگ کو روکنا غلط کام کے لیے جو پیسہ حکومت یا کوئی اور ادارہ یا فردیو واحد کرے تو یہ اس کے اپر ایکشن لے کے روکتے ہیں اس کو یہ اس ملک کی ایک پروکسی نہیں بن جاتے اپنے سیاسی مقاسے جیو پولیٹیکل مطلب اس خطے کے حساب سے پولیٹکس نہیں شروع کر دیتے یہ وہ ادارہ نہیں تھا لیکن اب وزیر خارجہ جے شنکر کس بیان نے ان کی کلائی کھول کے رکھ دی دن جاڑے بزار میں ان کی ہنڈی جو پھٹ گی وزیر دفاع انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں جی وہاں پر ہم بڑے فخر سے پارلیمنٹ کو بیان دے کے کہہ رہے تھے جی موڈی صاحب کی حکومت نے پاکستان نے سارے پوائنٹ پورے بھی کر دی ساری چیزیں کر دی ہم نے انہیں گریس ان کا نام نہیں نکلنے دیا موڈی حکومت کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو میرا یہاں پر دیکھیں اپوزیشن سے بھی بہت سارے سوالات جب وہ وہاں موڈی سرکار یہ کر رہی ہے تو مریم صاحبہ جب جاتی ہیں تو وہاں پر وہ عمران خان گولڈ سمیت کا نواسہ جو دل میں آئے مخالفین کو آپ رگڑی جا رہی ہیں شریف کا نواسہ ہے گولڈ سمیت کا نواسہ نہیں ہے وہ نواس شریف کا نواسہ ہے جہودیوں کی قوت میں نہیں پل رہا مل دور بیٹھا ہوئے وہ ان کا دوست بورڈر کے بعد اسے کیوں نہیں کہنی ہے کہتا لفظ وہاں بھی کیوں نہیں بولنی ایک لفظ بھی مریم صاحبہ کمر ڈونڈتا رہا تقریروں میں کہ ان کی حکومت کے بارے میں تحریک ازادی کے بارے میں ان لوگوں کی کسی طرح کی کوئی حصہ پاکستان کا مان لیں یہ کہہ رہی ہے جی مجھے دالت نے کہا میں پاکستان واپس جا رہا ہوں خود اس کو مان لیں نہیں سا وہ یار آپ کوئی تو بیان دیکھے جائیں وہاں کچھ تو ان کو بتائیں سو کریں تین بار آپ کے والد صاحب جو وزیراعظم رہ چکے وہاں سے آپ کریں میرے والد صاحب آئیں گے آپ کو ازاد کرائیں گے کیسے ازاد کریں گے اللہ معاف کریں وہ اپنے جنازوں میں نہیں آئے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ برا وقت نہ دکھائے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو لانچ کری جا رہے ہیں جنیس حفدر کو کہ اس کو لانچ کریں یہ گولڈ سمیت کا نواسہ نہیں ہے یہ نوازشی صاحب کا نوازشی صاحب کا نواسہ دیکھیں نوازشی صاحب کتنے کے دلے ہیں دیکھیں افسوس اس بات پہ آئے کہ وہاں پہ دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے آپ کشمین میں کھڑیوں سار دنیا دیکھ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہیڈ لائنز بنیں کہ تین بار وزیراعظم کی بیٹی نے یہ بات کر دی اندوستان کی اخباریں بھری ہوں اگلے دن ساری دیتی تھی تو وہاں اخباریں بھر جاتی تھی عام جاتے تھے اخباریں بھر جاتی تھی ادھر چناروں کی سرزمین کی ازادی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھے بچہ بچہ اس وقت تشویش میں ہے افغانستان کے معاملات اور اس پر کوئی بیان دیتی ہیں وہ بڑے لیٹر کی سوچ دکھائیں کب نکلیں گی آپ یہ گولمنڈی کی سیاست سے لیکشن آپ کے کشمیر کے ازاد کشمیر کے علاقے میں ہو رہے ہیں باتیں آپ اس طرح کر رہی ہیں جس طرح آپ وہاں پر جو عمران خان وزیراعظم کی بجائے جو نریندرا موڈی سے کچھ اکل کریں کچھ بات کریں لوگوں کو نظر آئے وہ لوگ تو دیکھنے آ جاتے ہیں آج کل تو آپ کو پتا ہے حالات اتنے ٹائٹ ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ بیٹھ کتنے تنگ آئے ہوئے کس وقت ایک بندہ ڈھول لے کر باہر مارنا شروع کرے لوگ باہر دیکھنے آجائے کٹھے ہو جائیں گا پاکسان میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے چھوٹے سی چیزے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑے سی لوگ جو کٹھے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر خوش نہ ہوں پچیس جولائی کو پھر انہوں نے آپ کو گھر پہنچا دینا ہے مین اصل مسئلہ کے اصل مسئلہ ہے مجھے اسی لئے غصہ آتا ہے وہاں پر دیکھیں سیاستدان کس طرح کام کرتے ہیں فیٹ اف کے معاملے پر وہ کس طرح اکٹھے ہوئے اپنے ملکی ایشیوز پر وہ کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کوئی ایک بندہ بھی ان کے درمیان یہاں پر ان کی ختم ہی نہیں ہوتی آپس کی لڑائی ہیں مارا ماری نہیں ختم ہوتی چاند سیٹوں پر ان کی باتیں نہیں ختم ہوتی مجھے سمجھ نہیں ہیتی لوگ کی کس انگل سے یہ سیاست کرتے ہیں کون ان کے استاد ہیں ایک اور بڑی جو امپورٹن بات وہ میں ابھی بزنس ریکارڈر کے حوالے سے شروع میں میں نے کی کہ اس میں کئی لوگ دیکھیں آپ پاکستان میں دو طرح کی جو اس وقت بن چکے ہیں دھڑے تو ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سچونٹس علیہ معاملات کو بالکل پسام نہیں کرتے ان دھڑے کی جو سوچ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہی چاہیے کوئی بھی ہو میں با رہا کہا چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کا میں نے آپ کو پتایا شرف غنی کے الزامات عمر صالح کے الزامات ان کے سیکرٹری جو ان کا سیکیورٹی کونسل کا نیشنل ایڈوائزر اس کے الزامات ان کے لوگوں کے الزامات ہر ایک الزامات ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو لکھی تقریر دی جاتی ہے اور جو آ کے پھر عمران خان کے سمجھے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ایک عرصہ برسرے پیکار ضرور رہے لیکن کسی تعلقات ضرور ہیں پاکستان کے کبھی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جنگ جو ہیں لڑائی جگڑا جو وہ کرتے ہیں سارے انہوں کو معاملات سب کو پتا ہے لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے کہا کہ آپ اپنے ملک میں جو موجود دوسرے سٹوڈنٹ ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں میرا دل اس چیز کو مان نہیں رہا بزنس رکارڈر کی خبر ہے میں اس پہ تحقیق کرتا رہا کافی مجھے کچھ ملا نہیں کوئی ایسی کانکریٹ چیز نہیں ملی کسی عددار سے کوئی ایسا بیان منصوب نہیں ملا کوئی خبر نہیں ملی لیکن اب اس میں جو ہے نا اس میں صرف ایک چیز جو مجھو تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے اگر یہ لوگ پاور میں آگئے کیونکہ آج ان کی دوبارہ جو ہے وہ میٹنگز شروع ہو رہی ہیں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی اور ان کے ساتھ جو سٹوڈنٹس ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں اب ان ملاقاتوں میں ان کے تعلقات جو ہے ذارہ تھوڑا بیتری کی طرف جائیں گے تو مجھے پھر وہ تھوڑا سلامہ اقبال کا ایک شیر یاد آ جاتا ہے لیکن میں بھی پڑھوں گا نہیں یہ موقع ہے اور اس کی مناسبت نہیں ہے پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور اس پر بات چیت کریں گے آپ اس وقت تک تھوڑا سا انتظار کریں تب تک ہی میں خبر اور اس کی جو بیگراؤنڈ ہے وہ مزید اس کا دیکھ لوں اس کی ذرا ڈیپت چیک کر لوں کہ مسئلہ اصل میں کہیں نہ کہیں ہے یا یہ لکھنے والے کی نیت میں مسئلہ تھا بارہ جو بھی ہے اس میں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور اپ ڈیر دوں گا اپنا خاص کیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ